ہیلو گائز میں ہوں آپ کا دوست محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاک ٹی وی یوٹیوب چینل گائز اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم انڈرائی سٹوڈیو ونڈو میں انسٹال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایرر دیکھنا کو ملتا ہے کیونکہ اس کے لیے جاوہ جی ڈی کے کا انسٹال ہونا ضروری ہے انسٹالیشن کے ساتھ اس کی نوائرمنٹ ویریبل بھی ایڈ کرنا ضروری ہوتا ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک پراپر وی بتاؤں گا کہ کیسے آپ انڈرائی سٹوڈیو اور جاوہ جی ڈی کے انسٹال کر سکتے ہیں ونڈو ٹین میں تو چالتے ہیں پی سی کی سکرین پر ہاں تو گائز ہم آگئے ہیں اپنے پی سی پر بروزر اوپن کرنا ہے اور یہاں لکھنا ہے جاوہ جی ڈی کے جاوہ جی ڈی کے جب آپ لکھیں گے تو جو سب سے اوپر اوپیشل لنک آپ کو ملے گا اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اس کو جب آپ اوپن کریں گے تو یہاں سے آپ کو جاوہ کا لیٹسٹ ورجن مل جائے گا یہاں سے آپ نے جاوہ جی ڈی کے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ ڈاؤنلوڈ کی اپشن ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کو آپ جب کلک کریں گے تو نیچے آپ کو ورجن مل جائیں گے آپ نے ونڈو ورجن لینا ہے یہاں سے ونڈو انسٹالر اس اوپشن پہ آکے یہاں سے آپ نے جی ڈی کے کا ورجن جو لیٹس ورجن ہے نا وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے بھئی اس پہ کلک کریں گے تو یہ بوکس اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہویا ہے اس لیے بھئی میں ڈاؤنلوڈ نہیں کروں گا اس کے بعد آپ نے دوبارہ ہومپیج پہ آنا ہے اور یہاں لکھنا ہے انڈرویڈ سٹوڈیو انڈرویڈ سٹوڈیو جب آپ لکھیں گے تو اوپر سب سے آپ کو افیشل ویب سیٹ مل جائے گی یہاں سے آپ نے انڈرویڈ سٹوڈیو کا لیٹسٹ ورجن جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ بائیک کر لینا ہے یہاں سے بھائی آپ نے انڈرویڈ سٹوڈیو کا لیٹس ورجن ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ دونوں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جاوہ جیڈی کے انسٹال کرنا ہے جاوہ جیڈی کے اس پہ آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اور اس کی انسٹالشن کرنی ہے یہاں پہ آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے پھر نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے یہ جیڈی کے بھائی انسٹال ہو رہا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے انڈرویڈ سٹوڈیو اور جاوہ انسٹال ہونے میں تو آپ نے اس کو پراپر طریقے سے بھائی انسٹال کرنا ہے میں آپ کو ایک پراپر وے بتاؤں گا جسے آپ کو ایرر نہ دیکھنا پڑے یہ جاوہ جیڈی کے انسٹال ہو گیا بھائی آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے اس کے بعد بھائی آپ نے انوائرمنٹ ویریبل جو ہے نا وہ ایڈ کرنی ہے تاکہ آپ کو کوئی ایرر نہ ملے تو اس کے لئے آپ نے یہاں آ جانا ہے سرچ میں یہاں آپ نے لکھنا ہے انوائرمنٹ سمپل سا آپ ورل لکھیں گے تو وہ اوپر آ جائے گا انوائرمنٹ ویریبل اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ بوکس بھائی اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس آپشن پہ کلک کرنا ہے انوائرمنٹ ویریبل پہ یہاں بھائی آپ نے پاتھ اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور ایڈڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں آ کے آپ نے بھائی نیو ویریبل ایڈ کرنی ہے نیو یہاں آپ نے بھائی پاتھ دینا ہے جہاں آپ نے جیڈی کے انسٹال کیا ہے تو اس کے لئے آپ نے جانا ہے سی میں پروگرام فائل اور یہاں آپ کو جاوہ کا فولڈر مل جائے گا اس کو اوپن کرنا ہے اور اس میں جیڈی کے کا فولڈر ہوگا اس کو اوپن کرنا ہے تو یہاں بھائی آپ نے یہ جو بین ہے نا بین اس کو اوپن کرنا ہے یہ پاتھ وہاں آپ نے دینا ہے یہاں اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہ پاتھ آپ کو مل جائے گا یہاں سے آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے اور یہاں جا کے نیو ویریبل ایڈ کرنی ہے یہاں آپ نے وہ پاتھ پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد بھائی آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے پی سی میں جاوہ انسٹال ہوگی ہے یا نہیں آپ نے یہاں سرچ پر کلک کرنا ہے اور لکھنا ہے سی ایم ڈی اس کو اوپن کرنا ہے اور یہاں آپ نے لکھنا ہے جاوہ جاوہ سپیس ڈیش ورجن اور انٹر پریس کرنا ہے تو یہاں آپ دے سکتے ہیں جاوہ کا لیٹس ورجن آپ کے پی سی میں انسٹال ہو گیا ہے اس کے بعد بھائی آپ نے انڈرائیڈ سٹوڈیو کو انسٹال کرنا ہے جہاں آپ نے ڈونلوڈ کیا ہوا ہے وہاں جائیں اور اس کو انسٹال کریں یہ انڈرائیڈ سٹوڈیو بھائی فرس ٹیم تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے انسٹال ہونے میں تو آپ نے اس کو پراپر طریقے سے انسٹال کرنا ہے آپ نے نیکسٹ نیکسٹ اور نیکسٹ انسٹال انشاءاللہ بھائی جو میں آپ کو وے بتا رہا ہوں اس سے آپ کو ایرر نہیں ملے گا اور یہ ایک پراپر وے سے انسٹال ہوگا انڈرائیڈ سٹوڈیو بھائی انسٹال ہو گیا آپ نے نیکسٹ کرنا ہے اور اس پر ٹک لگا رہنے دینا ہے اور فینش کرنا ہے فینش کرنے کے بعد بھائی یہ باکس اوپن ہو جائے گا اگر پہلے بھی آپ نے انسٹال کیا ہوا تھا تو اس میں جو کنفیگر کی ہوئی ہے وہ اس کی سیٹنگ جو ہے نا وہ آپ امپورٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ فرس ٹائم انسٹال کر رہے ہیں اس لئے یہ سیکنڈ آپشن پر آپ نے ٹک لگا رہنے دینا ہے اور اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد فرس ٹائم جب انڈرائیڈ سٹوڈیو اوپن ہوتا ہے تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ گوگل کو اپنی جو کلیکٹ یوزنگ ڈیٹا ہے وہ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کریں اگر نہیں کرنا چاہتے تو وہ آپ اس پہ کلک کریں ڈانٹ سینڈ پہ میں تو پریفر کروں گا بھائی کہ اس پہ کلک کریں ڈانٹ سینڈ پہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انڈرائیڈ سٹوڈیو اوپن ہو گیا یہاں پر بھائی جو فرسٹ آپشن ہے وہ نیو جوزر کے لیے ہے اگر آپ نیو جوزر ہیں تو یہ فرسٹ آپشن جو ہے نا یہ بیٹر ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے یہاں آپ کو پریویو نظر آ جائے گا یوئی تھیم اگر آپ ڈارک استعمال کرنا چاہتے ہیں بھائی تو اس پہ کلک کریں اگر آپ لائٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے تو یہ اوپن ہو رہا بھائی فرسٹ ٹیم جب آپ انڈرائیڈ سٹوڈیو کو انسٹال کریں گے تو یہ انسٹالیشن میں اور اوپن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا اتنی دیر میں بھائی اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ اتنی دیر میں بھائی آپ سبسکرائب بھی کر دو یار کونسا آپ کا کچھ لگنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں شکریہ اس کے بعد گائز آپ نے فنش کرنا ہے اور یہ آپ کو انڈرائیڈ سٹوڈیو جو ہے وہ ایک پراپر طریقے سے بھرک کرے گا اس میں ارر نہیں آئے گا تو امید ہے گائز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ